بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اوپی ڈیا یوٹیوب چینل دوستو ہم لوگ اکثر کہتے رہتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوں میں بہت پریشان ہوں جو اس طرح بولتا ہے آپ نے اندازہ کیا ہوگا وہ ہمیشہ پریشان ہی رہتا ہے اور جو یہ بولتے ہیں کہ میں بیزی ہوں وہ ہمیشہ بیزی ہی رہتے ہیں جو لوگوں کو ٹالنے کے لیے کہتے تھے میں بیمار ہوں میری طبیعت ٹھیک نہیں اب وہ ہمیشہ بیمار ہی رہتے ہیں یہ بہت لو وائبریشن والے الفاظ ہیں ہمیں ہمیشہ بولنا چاہیے میں ایزی ہوں اور میں ہر کسی کو وہ جیسا ہے قبول کرتا ہوں مجھے کسی سے کچھ نہیں چاہیے اس طرح آپ کو کسی سے کوئی توقع نہیں رکھنی پڑے گی کہ میری بات سنو مجھ پر دھیان کرو مجھے محبت دو ہمیں مانگنا نہیں ہے ہمیں صرف دینا ہے یعنی صبح آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں پرسکون انسان ہوں میرا جسم بہت سہتمد ہے آپ جسا سوچیں گے ویسا بنیں گے جتنا سوچیں گے کہ میں بیمار ہوں میری کمر میں درد ہے گھٹنوں میں درد ہے میرے سر میں درد ہے مرض بڑھتا جائے گا یعنی بیماری کے بارے میں سوچنا مرض کو اور بڑھاوا دیتا ہے اس لیے آپ نے خود کو دعا دینی ہے کہ میں پرفیکٹ اور ہیلدی ہوں میرا خاندان مضبوط ہے ہم ایک دوسرے کو پیار اور عزت دیتے ہیں ہم ایک دوسرے کو ایکسپٹ کرتے ہیں کبھی بھی کوئی غلط سوچ دماغ میں نہ لائیں دھیان سے سوچیں یعنی سوچ کر سوچیں کیونکہ سوچ سے عمل ہوتا ہے اور جیسا ہمارا عمل ہوگا ویسا ہی ہمارا نصیب ہوگا یعنی جیسی روح وحسے فرشتے یہ بہت مشہور کہاوت ہے یعنی جب فرشتے روح قبض کرنے آئیں تو جیسے ہمارے عمال ہوں گے تو فرشتے بھی اسی طرح کے ہی آئیں گے یعنی اگر عمال لیک ہوں گے تو فرشتے نیک آئیں گے اور اگر عمال بد ہوں گے تو عذاب کے فرشتے آئیں گے اس لیے دوستو صبح کے وقت نماز کے بعد خود کے لیے یہ دعا کرنی ہے کہ آج کا سارا دن میرے لیے خوشیاں ہی خوشیاں لے کر آئے آج ہر کوئی انسان جو مجھ سے ملے مجھ سے خوش ہو کر جائے ہمیشہ میں تندرست رہوں اور آج مجھے کامیابی ہی کامیابی حاصل ہو تو یقیناً اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا صبح کے وقت کی یہ دعا آپ کے سارے دن پر اثرانداز ہوگی اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو آمین مجھے کامیابی